جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے کلاس میں باپو کی سیکھ کے بارے میں پڑھا رہا تھا اور میں نے آپ کو پڑھایا سمائی کے محتفے کے بارے میں مطلب باپو یہاں پر کسی کہا گیا ہے مہنداز کرمچند گاندھی مہتمہ گاندھی جو کی ہمارے فادر آف دنیشن یعنی کہ راشتر پتا ہے ان کے بارے میں تو ان کے جیون میں سمائی کا بہت محتفہ تھا جس کے بارے میں میں نے آپ کو پڑھایا اور سمجھایا بھی کس طرح وہ اپنے پوتر کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے یاترہ کر رہے تھے ٹرین میں تب ان کے ساتھ ایک گھٹنا ہوئی جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ سمائی کے چھوٹے انگوں کو یعنی کی سیکنڈز کو اگر ہم دھیان نہیں دیں گے محتفہ نہیں دیں گے تو ہم اس سے بنے گھنٹے یا منٹ یا دن یا سال یا مہینے یا سپتہ کو کس طرح سے کام ملائیں گے تو اس کے بارے میں میں نے آپ کو پچھلی کخشہ میں بتایا تھا چلیں میں ایک بار پھر سے بتا دیتا ہوں سمائی کا مہتر گاندھی جی کو بھارت بھارتواسی اور بھارتیہ بھاشا سے وشیش لگا تھا وہ سمائی کا پالن کٹھورتا سے کرتے تھے ان کا مانا تھا کہ گھڑی میں سب سے محتف پونس ہوئی سیکنڈ اور منٹ کی ہوتی ہے یدی ہم سمائی کی چھوٹی ایکائی کو محتفہ نہیں دیں گے تو گھنٹوں مہینوں اور دینوں کے محتفے سے انبھگی رہیں گے وہ ایک پل بھی ویرت نہیں گواتے تھے ان کا کہنا تھا کہ سمائی کا سممان کروگے تب ہی سفلتہ ملے گی ستھے اور سمائی دونوں ریل کی پٹریوں کی طرح ہیں جن پر منوشی جیون بھر چلتا ہے ہمیں سمائی کا محتفہ سمجھنا چاہیے تو یہ ان کا سمائی کے اور ایک چھکاف تھا وہ سمائی کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے تھے رسپیکٹ دیتے تھے آدھر کرتے تھے تو چلی آج ہم جانتے ہیں جیوی کو پارجن میں خدر کی اوپیو گیتا جیوی کو پارجن مطلب جیوان کو چلانے میں جیوان کو اچھی طرح سے کٹنے میں کس طرح سے خدر کی اوپیو گیتا ہے خدر کا ارث میں نے آپ کو بتایا تھا خدر کا ارث ہے کٹن سے بنے ہاتھ سے بنے کٹن کی جو سوٹ کی کپڑے ہوتے ہیں انہیں خدر کہتے ہیں تو دیکھیں کیا لکھایا گاندھی جی خدر کو بھارت کی آتما کہتے ہیں تو گاندھی جی کن ہے بھارت کی آتما کہتے ہیں خدر کو وہ آدھونک اوڈیوگوں کی اوپیکشا لدھو اوڈیوگوں کو پراتھ مکتر دیتے تھے وہ کس کو زیادہ پراتھ مکتر دیتے تھے پرائیورٹی دیتے تھے ہاتھ سے بنے چیزوں کی یہی کارن ہے کہ انہوں نے جیوان بھر سوٹ کاتنے اور خدر پہننے کا ابھیان زاری رکھا تھا ان کا ماننا تھا کہ ہاتھ سے سوٹ کاتنے سے ایک تو لوگوں کو کام ملے گا اور دوسرے اپنے ہاتھوں سے بنی ہوئی وستیوں کا آنند ملے گا تو وہ جیوان بھر جیسے کہ ہم نے دیکھا جب وہ جیل میں تھے تو وہ چڑکے چلاتے تھے جیل سے باہر آنے پر بھی ہم نے بہت سے ایسے چٹر یا ویڈیوز دیکھے جہاں پر مہاتما گاندھی کو چکر چرکے کے ساتھ دکھائے گیا ہے وہاں پر وہ اپنا خود کا کپڑا خود اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے خدر کی اپیوگی تاری تو یہاں پر آپ ایک بہت سندر چٹر دیکھ سکتے ہیں جہاں پر مہاتما گاندھی خود ہی اپنا سوٹ کات کر کپڑا بنا رہے ہیں ایک بار گاندھی جی سواثت گاندھی جی سواثت لہب کے لیے بینگلور گئے تو ان سے ملنے ویدیالہ کی کچھ لڑکیا آئی گاندھی جی ان سے بولے کیا تم لوگوں کو خدر کے بارے میں کچھ پتا ہے تو ایک بار گاندھی جی اپنے ہیلتھ چیک اپ کے کارن بینگلور گئے تو وہاں پر ایک اسپتال میں کچھ بچے آئے ان سے ملنے ویدیار تھی تو گاندھی جی نے ان سے پوچھا کیا تم لوگوں کو خدر کے بارے میں کچھ پتا ہے دیکھیں یہاں پر چتر پر دہا گیا ہے کس طرح گاندھی جی ہسپیٹلائزڈ ہے اور کچھ ویدیار تھی ان سے ملنے آئے ہیں پھر کپڑا پھر گاندھی جی نے کیا کہا دیکھیں وہ بولے کس پرکار کا کپڑا پھر تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد دوسری لڑکی بولی خدر کھردورا سا کپڑا گاندھی جی نے کہا سوت کا ہاتھ سے بنا کپڑا ہی خدر کہلاتا ہے اچھا بتاؤ اسے پہننے سے کیا لاب ہوتا ہے پھر ایک لڑکی نے کہا یا مجبوط ہوتا ہے یا انیل لڑکی نے کہا کیونکہ خدر سوت سے بنتا ہے اور سوت کون کٹتا ہے امیر یا غریب لوگ اسے غریب لوگ کٹتے ہیں ہمارے گاؤں میں بہت غریبی ہے اس لئے وہ آجیوکا چلانے کے لئے سوت کٹتے ہیں یدی اس میں انہیں دمڑی بھی مل جائے تو اسے وہ اپنا صوبہ کے مانتے ہیں یدی تم خدر کھرید ہوگی تو اس سے ان کی آئے بڑھے گی اور وہ گڑ مرچ اور نمک کھرید پائیں گے اب سمجھ میں آیا کہ خدر کیوں پہننا چاہیے لڑکیوں نے کہا باپو اب ہم بھی خدر کے کپڑے ضرور پہنگے تو دیکھیں یہاں پر کیا لکھا گیا ہے یہاں پر گاندھی جی نے جب پوچھا کہ خدر کے بارے میں تم کیا جانتی ہو تو ایک لڑکی نے کہا کھردورا سا کپڑا پھر مہاتمہ گاندھی نے سمجھایا کہ نہیں خدر کا عرد ہے سوت سے بنا ہوا اپنے ہاتھ سے بنایا گیا سوت سے بنایا گیا کپڑے کو خدر کہتے ہیں اور پھر گاندھی جی نے پوچھا اسے کیوں پہنا چاہیے تو انہوں نے کہا کیونکہ یہ بہت مجبوط ہوتا ہے جلدی صاف ہو جاتا ہے پھر مہاتمہ گاندھی نے کہا اسے اس لئے پہنا چاہیے کہ خدر جو ہے سوت سے بنتا ہے اور سوت کون کاٹتا ہے امیر یا گریب گریب لوگ اگر ہم سوت سے بنے ہوئے کپڑے کھری دیں گے تو ہمارے پیسے کہاں پر جائیں گے گریبوں کے پاس جائیں گے اور گریب اپنا کھانا گڑ میرچ نمہ کی سب کھرید پائیں گے یا کہنے کے بعد لڑکیوں نے کہا باپو اب ہم بھی خدر کے کپڑے ضرور پھین گے تو اسی کے ساتھ میں آج کا پارٹ بھی یہی پر سمپت کرتا ہوں دھنیوال